ایسے پاکستانی ڈرامے جو اپنی امدہ سٹوری اور لا جواب ادھاکاری کی وجہ سے شائکین کے دلوں کو چھونے کے بعد آپ ختم ہو رہے ہیں اور یہ وہ ڈرامے ہیں جو پاکستان اور ہندوستان میں ٹرینڈنگ میں رہے تو پھر اس ویڈیو میں ایسے ہی میگا ایڈ ڈراموں کے بارے میں بات کرتی ہیں اور آپ نے بھی کومیٹس کے ذریعے بتانا ہے کہ یہ ڈرامے آپ کو کیسے لگے ڈراما سیریل خمار جی تو ناظرین خمار ایسا ڈراما ہے جو اب اپنے آخری مراحل میں اور اس ڈرامے نے کافی مقبولیت حاصل کی ہے اس ڈرامے کی رائٹر مہا ملک ہیں ڈائریکٹر علی فیضان پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی اور یہ ڈراما سیمن سکائی ایڈٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ہے یہ جیو ٹی وی کا ڈراما ہے جس کی لیڈ کاسٹ میں فیروز خان اور نیلم مونیر ہیں جبکہ سپورٹنگ کاسٹ میں ہینا خواجہ بیارد، اسمہ عباس، ادنان سمد کان، مزنا وقاس، کنزہ ملک، محمود اختر اور آگا مصطفیٰ جی اب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ڈراما کیسا رہا تو دوہزار چوبیس کے ڈراموں میں خمار ایسا ڈراما ہے جو ٹاپ کے ڈراموں میں آتا ہے اور اگر ہم جیو ٹی وی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک ہائیس ریٹڈ ڈراما تھا ڈراما سیریل خمار محبت کی لازوال کہانی ہے جہاں رومانس دیکھنے کو ملا تو وہیں پر کچھ سوشل ایشوز اور ان ایشوز کے چیلنج سے لڑنے کو بھی دکھایا گیا کہانی فیض اور حریم کے گرد گھومتی ہے جو دونوں ہی مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں محبت کرنے کے بعد شادی کرتے ہیں مطلب انہیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اس ڈرامے کی سٹوری مزے کی ہے اور اس ڈرامے نے واقعی میں لوگوں کے دل جیت لیے ہیں یہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈراما سیریل دیوان کی سیزن ٹو دیکھنے کو ملے گا وہ بھی جیو ٹی وی پر ڈراما سیریل ظلم ناظرین یہ ہم ٹی وی کا ڈراما ہے جو کہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے اور یہ بھی ایک ایسا ڈراما تھا جس کی سٹوری نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے ایک بڑا اور مزے کا اور آؤٹ کلاس قسم کا یہ ڈراما تھا اس ڈرامے کو ریانہ افتاب نے لکھا اسے الیاز کشمیری نے ڈریکٹ کیا مومنہ درید نے پروڈیوس کیا اور ایمڈی پروڈکشن کے بینر طرح یہ ڈراما تیار ہوا اگر ہم اس کی لیڈ کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو فیصل قریشی شہزاد شیخ اور سہر حاشمی ہیں سہر حاشمی ایک بلکل نئی ادھاکارہ ہیں پہلے موڈلنگ کرتی رہی ہو شاید اسی ہی ڈرامے سے مین کردار میں سامنے آئیں اور فیصل قریشی کا ہم ٹی وی کا یہ ایسا ڈراما ہے جس میں انہوں نے تقریباً سات سال کے بعد کام کیا ہے جبکہ سپورٹنگ کاسٹ میں سبا فیصل رہید محمد عالم عدیلہ سلیم ہانیتاہا احمد پیرد اور امارا قاضی ہیں یہ ایک ایکشن فرل اور سسپینٹ سے برکود ڈراما تھا جس میں کئی طرح کے اہم ایشوز سے پردہ اٹھایا گیا اور خاص طور پر فیصل قریشی اس برامے میں ایک ایسا کردار نباتے ہوئے نظر آئے جو کہ ایک بہاثر شخصیت ہوتی ہیں اور ایک لڑکی کو ہراسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پریشان بھی کرتی ہیں جبکہ شہزاد شیخ کا کردار بھی دبنگ قسم تھا جنہوں نے ایک وکیل کا کردار نبایا اور کافی مشکلات کا سامنا کیا اور سیر آشمی ایک پیاری سی کیوٹ سی لڑکی ہوتی ہے جو کہ فیصل قریشی کے جنگل سے بچنے کے لیے کئی طرح کے راستے اپناتی ہے یہ اسی ہی طرح کی ایک سٹوری تھی جو کہ کافی عرصے کے بعد ہمیں اس طرح کا ڈراما دیکھنے کو ملا اور یہی وجہ رہی کہ یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی پسند کیا گیا ڈراما سیریل اکھاڑا جی تو ناظرین اکھاڑا کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتی ہوں گے کیونکہ یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس نے نہ صرف ٹی آر پی میں بلکہ یوٹیوب پر بھی تہلکہ مچایا ہوا ہے اور اس کی ہر اپیسوڈ مسلسل ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے اور لوگوں کے دنوں کو چھونے کے بعد اب یہ ڈراما اپنی فائنل اپیسوڈ کی طرف جا رہا ہے اور صرف چند دنوں کے بعد اس کی ہمیں لاشٹ اپیسوڈ مل جائے گی تو ناظرین اس ڈرامے کو شاہد دوگن نے لکھا ہے انجم شہزاد اس ڈرامے کے ڈریکٹر ہیں اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کے بینر دلے یہ ڈراما تیار ہوا اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں یہ خاص قسم کا ڈراما تھا جس کی سٹوری میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یونیک اور تچی ٹائپ تھی اور اس طرح کے ڈرامے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں خاص طور پر اس ڈرامے میں پنجاب کے مشہور کھیل کشتی کو دکھایا گیا اور اس کے علاوہ فائٹ بھی اس ڈرامے میں دیکھنے کو مل رہی ہے لیڈ کاسٹ میں فیروز خان ہے جنہوں نے سپیچل اس ڈرامے کے لیے اپنی لک بنائی اور سونیا حسین کے ساتھ ان کا پیر دیکھنے کو ملا جبکہ ان کے مدد مقابل کاشف حسین بھی ایک اہم کردار نباتے ہوئے نظر آئے جبکہ باقی سپورٹنگ کاسٹ میں بھی پاکستان کے کئی بڑے ادھاکاروں کے نام ہیں جنہ میں ہینہ خان افریدی، سرہ اسگر، وسیم عباس، نظر الاسلام، عرم اختر، شہزاد نباز، شمون عباسی اور یاسرہ رزوی مزے کا ڈرامہ ہے اور امید ہے کہ اس طرح کے ڈرامے گرین انٹرٹینمنٹ پر ہمیں اور بھی دیکھنے کو ملیں گے ڈراما سیریل خائی ناظرین یہ ڈراما ختم ہو چکا ہے لیکن اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوہزار چوبیس کا ایسا ڈراما ہے جس نے ہر طرف تباہی مچائی اور جب تک یہ ڈراما چلتا رہا تمام ڈراموں کی اس نے بینڈ بجائے رکھی اور اوالا اچھا ڈراما گیا جس کی سٹوری مزے کی تھی لوکیشنز کمال کی تھی ڈاریکشن پاورفول تھی اور سب سے بڑھ کر ہمیں جو ادھاکاروں کی ادھاکاری دیکھنے کو ملی بھئی آؤٹسٹینڈنگ اس ڈرامے کو سکلین عباس نے لکھا سید وجات حسین نے ڈاریکٹ کیا عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا سامت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر طلب بنا اس میں فیصل قریشی اور دوری فیشن سلیم لیڈ کرداروں میں تھے دونوں کی ادھاکاری کمال کی تھی جبکہ خالد بڑھ ساب مرہوم اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام دے انہوں نے بھی بیٹھ کیا کمال کے ادھاکاری کرتی اس ڈرامے میں باقی نورو لحسان، عزمہ بیگ، لیلہ باستی، اسامہ تاہر، شامل خان، نبیل زبیری، شجاہ آسد اور بہت سارے ادھاکار تھے یہ ایک ایکشن تھیل اور سسپنس سپرپور ڈراما تھا جس میں نہ صرف بڑے سوشل ایشوز سے پردہ اٹھایا گیا بلکہ پکتون علاقوں کے قبائل کی آپس میں دشمنی کو دکھایا گیا اور ایک ایسی لڑکی کی کہانی کو دکھایا گیا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے ڈراما سیریل جانے جہاں ناظرین اے آر عبائی ڈیجیٹل کا ڈراما جس ریدہ بلال نے لکھا اور قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا یہ نیچ لیول انٹرٹینمنٹ اور سکس سگما پلس انٹرٹینمنٹ کے مشتر کا اشتراک سے بنا ایک میگا ہٹ ڈراما ہے اور اب یہ بھی ڈراما اپنے آخری مراحل کو پہنچنے والا ہے اور کچھ ہی دنوں تک اس ڈرامے کے ہمیں لاسٹ اپیسوڈ دیکھنے کو مل جائے گی ناظرین اس ڈرامے میں پاکستان کے دو بڑے ادکار حمزہ علیہ باسی اور آئیزہ خان دیکھنے کو ملے جو کہ تقریباً تیرہ سال کے بعد دوبارہ سے ایک ساتھ نظر آئی جبکہ ان کے علاوہ اس ڈرامے کی تقریباً تیس سے اکتیس اپیسوڈ آ چکی ہیں اور تقریباً تین چار اپیسوڈ ہی ہیں اور اس کے بعد یہ ڈراما اپنی حتمی شکل اختیار کرتے ہوئے ختم ہو جائے گا ایسا ڈراما جس نے آتے ہی ہر طرف تباہی مچائی اور کیا مزے کا یہ ڈراما تھا ناظرین یہ ایسا ڈراما ہے جس نے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے علاوہ ہر اس جگہ دھوم مچائی جہاں پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتی ہیں اور دوہزار تیس چوبیس کا سب سے بڑا ڈراما بنا اور اب یہ ڈراما لوگوں کے دنوں کو چھونے کے بعد اپنے آخری مراحل کو پہنچا ہے اور اس ڈرامے کی فائنل اپیسوڈ ہمیں تین مہ کو سینیماز میں دیکھنے کو ملے گی اور پھر پانچ مہ کو سنڈے مطلب ہمیں ہم ٹی وی پر یہ ڈراما دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے رائٹر کی جو تھے عبدالخالی خان پھر ہے فاروق ریند اس ڈرامے کے ڈریکٹر مومل اور ایمڈی پروڈکشن کے بینر دلے یہ ڈراما تیار ہوا بلال عباس اور دورے فشان سلیم کا پیر دیکھنے کو ملا بلال عباس کی ڈبل رول یعنی شامیر اور فضل بخش کا کردار ایسا تھا جو دیکھنے والوں کے دلوں پر سہر کر گیا اور شپرا کا کردار دورے فشان سلیم نے نبایا ان دونوں کا رومانس دیکھنے کو ملا دوستی نفرت ایسی کہ بس دیکھو تو سیدھی دل کو چھو جائے ایک ایسا ڈراما تھا ناظرین جو واقعی ہی میں ٹاپ پر گیا اس ڈراما نہ صرف ٹی آر پی کے حوالے سے بلکہ یوٹیوب پر بھی تہلکہ مچایا اور اس کی ہر اپیسوڈ مسلسل ٹرینڈنگ میں رہی اور ہر اپیسوڈ 30 ملین پلس ویوز لے کر ٹاپ پر آئی ساظرین یہ ہے وہ مزے کے پاکستانی ڈراما جو کہ اب آپ نے آخری مراحل میں ہے کچھ ختم ہو گئے ہیں کچھ ختم ہونے والے ہیں اور کچھ ختم ہو جائیں گے آپ نے ان ڈراموں میں سے کون کون سے دیکھے ہوئے ہیں یا پھر کون کون سے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یا پھر ان میں سے کون سا ڈراما ایسا ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے یا پھر جس کا کوئی دوسرا سیزن آنا چاہیے جو آپ کو سب سے زیادہ مزے کے لگا یا پھر آپ کو کوئی ایسا ڈراما جو بلکل فضول لگا کومنٹ کا ذریعہ میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کا کسانی سے پہنچ سکیں